صحابہ نے حضور کی قبر پر چاور بھی ڈالی تھی مصدر احمد کے انر حدیث پاک ہے اور حدیث یہ ہے کہ حضرت عائشہ ملومن فرماتی ہے کہ کالی حبش ہی لونڈی آئی حبش کی رہنے والی تھی حضور کا وصال ہوئے کرسا ہو گیا کہتی ہے میری ماں مجھے رسول اللہ سے ملنا ہے کہا ہے رسول اللہ حضرت عائشہ فرماتی میں نے کہا کہ حبش کی کالی چٹی لونڈی تو انہیں بڑی تاخیر کر دی رسول اللہ کا تو وصال ہو گیا وہ رونے لگی کا افسوس میں نے حضور کو نہیں پایا حضور کی زیارت سے میں محروم رہ گئی اچھا ہے میری ماں مجھے رسول کی قبر دکھا دو حضرت عائشہ کہتی میں حضور کی قبر پر لائی تو اس نے کہا کہ احمد جان میری خاتیر میری خاتیر حدیث کے جملے ہے میری خاتیر آپ رسول اللہ کی قبر کی چادر کو ہٹا دیجئے کیا مطلب ہوا قبر پر حضور کے چادر تھی حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے چادر ہٹایا وہ رسول کی قبر سے لپٹ کر رونے لگی اور سسکیاں لینے کر روتی تھی تو میں نے دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ یہ کوئی دکھ کی ماری ہے اسے کوئی پریشانی ہے یہ اپنا درد حال بیان کرنے آئی ہے آقا سے اپنا درد دل بیان کر رہی ہے مناسب نہیں کہ میں کھڑی رہوں حضرت عائشہ فرماتی میں چلے گئی کوئی دیر کے بعد اس کے رونے کی آواز نے آئی تو مجھے خیال گزرا کہیں اٹھ کر تو نہیں چلے گئی کیا معاملہ اس کے آواز رونے کی بل ہو گئی فرماتی میں آئی تو دیکھا وہ قبر سے لٹی بھی چھپ چاپ پڑی بھی تھی میں نے اس کو جب ہلایا تو اس کی روز کے جسم سے پار نکل چکی اور عوضہ رسول تھی لپٹتے روتے روتے انتقال ہو گیا